سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میرا اور آپ کا بنانے والا ہے جو میرا اور آپ کا فراہم کرنے والا ہے یہ وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں لیکن ہم اللہ کے محتاج ہیں یہ وہ اللہ ہے جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے بار بار ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ وقت ختم ہو جائے گا اور یہ وقت بہت بہت ہی چھوٹا ہے وہ بار بار ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ وقت گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یہ جو دن ہے قیامت کا دن the day of judgment you think that the day of judgment is far away but according to me in my sight it is very near to us تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو دن ہے وہ بہت دور ہے تمہیں وہ دن بہت دور نظر آتا ہے لیکن ہمیں وہ دن بہت قریب نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو وقت ہے that is the only determinant of everything in this world آپ ایک ویج کی بات کرتے ہیں آپ labor hours کی بات کرتے ہیں تو اصل میں labor hours background کے اندر جہاں پہ input اس کے اندر کیا جاتا ہے جو labor hours نکلتے ہیں تو وہ input کیا چیز ہوتی ہے وہ input ہے وقت وہ وقت کی کنجیاں ہیں وہ جو انسان اپنا وقت لگاتا ہے جا کے اگر لکڑ ہارا ہے وہ جا کے لکڑی کو کاٹتا ہے درخت کو کاٹتا ہے اس کو صحیح طریقے سے ٹہنیوں کو ہٹا کے پتوں کو ہٹا کے شاخوں کو ہٹا کے بڑا لاغ ایک create کرتا ہے پھر اس کو کاٹتا ہے اس میں اس کو دو دن تین دن چار دن لگتے ہیں اپنی اوپر لاد کے تھوڑا تھوڑا کر کر کے لا کے اپنے چھوٹے سے ویئر ہاؤس میں رکھتا ہے اس ویئر ہاؤس سے لاد کے مارکٹ کے اندر لے کر جاتا ہے یہ سارا کا سارا جو اس کا وقت لگ رہا ہے وہ جو اس کی ساری محنت لگ رہی ہے everything is basically a determinant of time یہ time کا determinant ہے یہ وقت کا determinant ہے وقت یا time is the only currency in the sight of Allah اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَالْأَفْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ الْفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ اثر کے معنی جو ہے وہ صرف وقت کے نہیں ہیں بلکہ بہت تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے ہیں بہت تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو نیا دن ملتا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ آج یہ دن جو ہے وہ ہمیں مل گیا اور یہ وہ دن ہے یا تو یہ لوگوں کے لیے کرس بنے گا لانت بن جائے گا جس کے اندر وہ برے کام کریں گے تو ان کے لیے لانت بن جائے گا یا تو وہ اس دن کو اپنے حق میں استعمال کر کے اپنے فائدے میں استعمال کر کے اس دن کو ایک ٹریئر بنا دیں گے ایک نامہ اعمال میں ایک اچھا نامہ اعمال بنا دیں گے واللہ کے ہاں محفوظ رہ جائے گا اور پھر قرآن بیشتر جگہ یہ والی بات کرتا ہے کہ ان لوگوں کے جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ کے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس کے اللہ نے قسم کھائی تھی والاسر کے اندر کہ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کے تمام کی تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے اللہ یہ وہ چار چیزیں بتا دی وہ لوگ جو ایمان لائے والاسر اندر انسان لفی خسر اللہ لذین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عمل السالحات جو نیک عمل کیے وطواسع بالحق کی اور حق بات کرنے کی تلقین کی وطواسع بے صبر اور جب حق بات کرنے کی تلقین کی تو اس کے بعد جو ان کے اوپر ظلم ڈھائے جائیں گے وہ گورنمنٹ ہو اسٹیبلشمنٹ ہو رشتہ دار ہو ماں باپ ہو بہن بھائی ہو بیوی بچے ہو دوست یار ہو بزنس پارٹنرز ہوں بیویاں ہوں یا ہر ایک کی طرف سے جو یا معاشرے کی طرف سے جو ظلم ڈھائے جائیں گے کیونکہ ہر کوئی برائی کرنے کی طرف ان کا دل جو ہے وہ جلدی راغب ہوتا ہے اور ان کو اس کے اندر اچھائی دل کا سکون دل کا سکون وہ جو ٹیمپریری ان کو جو ایک کشش ہوتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں لانگ ٹرم دل کا سکون تو صرف و صرف صرف اللہ کی ذکر کے اندر ہے لیکن وہ جو ٹیمپریری وقتی جو ان کو ایک ان کی شہوت پوری ہوتی ہے ان کے نفس کی خواہشات پوری ہوتی ہے وہ تو ان کو گناہ کر کے ملتی ہیں تو جب آپ ان کو روکیں گے برائی سے حق بعد کی تلقین کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا ان کے تمام معاملات کی اوپر جو آپ کی اوپر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے تو انسان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ اس وقت کو بھول گیا کہ وقت جو ہے this is the time is the only currency in the sight of Allah in this world یہ وہ وقت ہے جو کہ آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہے میرے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہے بڑے سے بڑے بزنس مین کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہے ایکٹر کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہے پریجیڈنٹ کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہے ایک لیبر مزدور کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہے ایک طالب علم کے پاس بھی چوبیس گھنٹے کا یہ وقت ہے یہ وہ وقت ہے چوبیس گھنٹے کا جس کے اندر وہ انڈیویجویل بنیادی لیول پہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا اخذ کرنا ہے اس سے اس کا آؤٹکم کیا ہونا چاہیے میرا ویجن کیا ہے میں اس وقت کو کدھر لگا کہ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے ایک بزنس مین کہتا ہے کہ میں پوری دن چوبیس گھنٹے کے اندر سولہ اٹھارہ گھنٹے جو ہے میرا بیشتر دن جو ہے یا ایک سلیرائیڈ پرسن جو ہے وہ کہتا ہے میرا بیشتر دن جو ہے مکسیمم نمبر آف آرز جو ہیں وہ میرے لگ جائیں اس جدو جہد میں اور تردد کے اندر کہ میں بزادہ سے زیادہ مال کو اخذ کرلوں بزادہ سے زیادہ مال کو میں سمیٹ لوں تو اس نے اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات اور اللہ کے دین کو پسے پوش پھینک دیا اور اس کا حساب اس کے مقابلے میں ہوگا مطابق ہوگا اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں دس سال پیسہ کمال ہوں اور اس کے بعد جو میں اللہ کی طرف لوٹ ہوں گا تو کسی نے ہی نہیں دیکھے کہ وہ دس سال اس کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے تو یہ وہ وقت ہے جو ساروں کے لیے برابر ہے خواہ وہ چھوٹے طبقے کا انسان ہو خواہ وہ بڑے طبقے کا انسان ہو جو انسان دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ اسی نیت سے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس ذرا سا وقت باقی ہے اور وہ ذرا سا وقت کے اندر اللہ کو رازی کر لے یہ جو بڑے بڑے اقتدار کے اندر لوگ ہیں گورنمنٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر آرم ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اقتدار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنی طاقت اور کرسی کے بلبوتے کی اوپر زیادہ سے زیادہ عزت حاصل کرنے دنیا بھی منافق عزت حاصل کرنے کے لیے جو کہ نفاق کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ لوگ ان کے موں کی اوپر آ کے جی 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 ازوری کرتے ہیں اور دا مومنٹ وہ اپنی پیٹ موڑ کے جاتے ہیں تو پیچھے سے لوگ ان کو گالیاں بکتے ہیں تو یہ نفاق کے اوپر مبنی عزت کو اخذ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا سارا کا سارا حاصل جو ہے زندگی کا اس وقت کا وہ ان کی دنیا میں عزت ہو گئی اور ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہو گئی یہ قرآن واضح لفظوں کے اندر کہتا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے دنیا کا حاصل چاہتا ہے تو اللہ صرف اس کو دنیا کا حاصل دے دیتا ہے لیکن جو آخرت کے خاصت کار ہے تو اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر جو ہے وہ آخرت کے اندر رکھا ہوا ہے اور یہ بھی جان لے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیشتر کوشش کرتے رہتے ہیں وہ اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے اندر کہ ان کو دنیا کا سکون اور عیش و عشرت مل جائے لیکن اللہ کے ہاں ان کا سکون اور عیش و عشرت نہیں لکھا ہوتا تو ان کو دنیا کے اندر وہ سکون اور عیش و عشرت نہیں ملتا لیکن ان کا تردد صرف و صرف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے تحت بھی وہ آخرت کو گوا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے اندر اس والی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ جو بار بار سمجھتے ہیں کہ مال ہی ان کے لئے سب کچھ ہے اور عزت کا میار جو ہے وہ مال ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ایسے لوگوں کے بارے میں الحاق متکاسر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حوث نے اندھا کر دیا یہاں تک کہ حتیہ حضرت مول مقابر حتیہ کہ یہاں تک کہ وہ قبروں کے اندر جا پہنچے یا الحاق متکاسر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کے لالچ نے یا باہم کمپٹیشن نے جو ایک کمپوزٹ کمپٹیشن چلا رہا ہے سوسائٹی کے اندر کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں اس سے بڑی گاڑی میرے پاس ہو جائے اس سے بڑا گھر میرے پاس ہو جائے اس سے بڑا فون میرے پاس ہو جائے لوازمات میرے پاس ہو جائے ان تمام چیزوں نے انسان کو اندھا کر دیا حتیہ حضرت مول مقابر یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کی شکلیں دیکھ لی یعنی کہ وہ قبر کے اندر مدفون ہو گئے دفن ہو گئے یہ وہ وقت ہے جس جو آپ کے پاس بھی اترائی ہیں میرے پاس بھی اترائی ہیں اور یہ وہ وقت ہے جس کے بیسز کی اوپر اس دنیا کے اندر بھی ہر چیز کی قیمت لگائی جاتی ہے ایک ایمپلوئی جو ہے وہ صبح نائن ٹو فائی جب جاتا ہے نو بجے جاتا ہے شام پانچ شہ بجے آتا ہے اس کے وہ وقت کی قیمت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سکل کی قیمت ہے وہ سکل تو پہلے حاصل کر چکا ہے وہ جو سکل حاصل کرنے میں جو اس نے وقت لگایا تھا وہ کمبائن ہو کے امیلگمیٹ ہو کے کرنٹ جو نو سے پانچ نو سے چھے وہ جو وقت دیتا ہے وہ اس وقت کی قیمت ہے جو مہینے کے آخر میں جا کے اس کو پیسے ملتے ہیں اس دنیا میں ہر چیز کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ ٹائم ہے ٹائم از دی اونلی ڈیٹرمنٹ دی ریل ڈیٹرمنٹ یا ریل ویریبل انٹائر یونیورس اور یہی ورجہ ہے کہ سرن ارگنیزیشن جو ہے جہاں پہ ایسٹرو فیزیسٹس بھی ہیں کانٹم فیزیسٹس بھی ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس بات کو انڈسٹانٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کو ریورس کیسے کیا جائے یا وقت کو چینج کیسے کر دیا جائے they are trying to change the time how جو time گزر چکا ہے they want to change the time that has already been passed already been gone یا they are also trying to change the time that is about to come جو کہ near future میں ہوگا اسی وجہ سے ہمیں ہماری بچپن میں کتابوں کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے they are total of four dimensions five dimensions آج سے دس سال پہلے six dimensions کی بات ہو رہی تھی جو کہ کہا جاتا تھا کہ جو spirits ہیں that live in six dimensions اور یہ صرف وصرف یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں پھر ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ six dimensions کے اندر spirits نہیں ہوتی بلکہ fifth dimension کے اندر spirits ہوتی ہیں یہ جو souls ہوتی ہیں اور dimension کے اندر electromagnetic waves ہوتی ہیں جو کہ birds جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے visualize کر سکتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتا لیکن recently said کہ جو physicists ہیں they have declared that there are fifteen different dimensions of this life کچھ کہتے ہیں there are nineteen different dimensions of this life کچھ کہتے ہیں there are twenty one different dimensions of life یہ وہ وقت ہے جس کو یہ قید کرنا جا رہے ہیں they are trying to open up different portals جس کے اندر سے بقاعدہ طور کی اوپر send کے اپنے جو quantum physicists ہیں انہوں نے آگے والی بات بولی ہے we have observed beings coming out of the portal and going in in the portal actually stern is dealing with radio radio nuclear research but it is more than that because there are lots of physicians i know some they're doing very strange experimentation there are beings from portals coming in and out physicists from the stern who told me this they've testified to beings coming in and out of portals yes they have apparently in the bottom of the stern this this portal this door where they are dealing with all the subatomic dimensions they say there are 17 different dimensions of reality that's what those physicists some others say there are more dimensions you know and now when you look at what is going on in the stern there is a fight from some of the military agencies intel they say that there is a fight on time they're trying to change time so this is the only determinant so hey لوگو جو مال و دولت عیش و عشرت گاڑی بنگلہ اور عورتوں کے پیچھے جا رہے ہو یہ جان لو کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال کی حوث جو ہے جوڑنے کی حوث نے اندھا کر دیا اہندہ کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچیں اور اللہ کے ہاں وہی بات کہ یہ دن جو ہے یہ تمہیں بہت دور نظر آتا ہے لیکن اللہ کو یہ دن بہت قریب نظر آتا ہے تو جان لو کہ جب حتی زرطم المقابر جب تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی حدیث سبارک ہے کہ قبر کے اندر صرف اور صرف اس کا ایک ہی دوست جاتا ہے اور وہ اس کے نیک عمال ہیں باقی جو دو دوست ہیں دنیا کا عمال وہ پیچے رہ جاتا ہے کیونکہ وہ تو اس کے ورسا کا ہوتا ہے اور جو اس کے دوست یار یا اہل و عباب جو ہوتے ہیں اہل و عیال جو ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں قبر کے اندر صرف اس رب نیک عمال جائیں گے یہ وہ وقت ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہت کم ہے میں آج کو دیکھتا ہوں میرے ساتھ جتنے بھی مجورٹی جن جن کو میں جانتا ہوں سکول کے دوست تھے کالج کے دوست تھے یونیورسٹی کے دوست تھے کسی کا نظریہ یہ نہیں بنا کہ انہوں نے اللہ کا دین غالب کرنا ہے کوئی اللہ کے دین کو غالب کرنے کیلئے کسی نے جدو جہد نہیں کی افسوس کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں کسی کو اس بات کی اہمیت نہیں ہوئی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہو رہا ہے اور اللہ کا دین چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ مجھے غالب کرو یہ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ اللہ کا دین غالب کرو نہیں تو تم لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو لے آیا جائے گا جو اللہ کو مقرب ہو گئے اور وہ بھی اللہ کو پیار کریں گے اللہ کے دوست ہوں گے اللہ بھی ان کو دوست رکھے گا جو مومنوں کے حق میں نرم ہوں گے کفار کے حق میں سخت ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہ سنیں گے سورہ مائدہ کے تحت لیکن جتنے لوگوں کو میں جانتا تھا ان تمام کے تمام لوگ خواہ وہ ایون ان دوستوں کے اندر اپنے کزنز کو بھی ملا لوں ایکوینٹنسز کو بھی ملا لوں بزنس پارٹنرز کو بھی ملا لوں یا اگر میں نے کسی جگہ کام کیا وہاں پہ جو میرے فیلو جو ایمپلوئیز تھے میں ان کی بات بھی کرلوں ہر جگہ ورک سپیس کے اندر جو آپ کے ایکوینٹنسز بن جاتے میں ان کی بات کروں کسی کو آج تک یہ بات نہیں سوجی کہ اس نے اللہ کا دین پھیلانا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہو گیا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے ہر کوئی اپنی زندگیاں بنانے کے لیے احش و اشرت کرنے کے لیے مال کے اندر گز گئے آیاشی کے اندر گز گئے سوشل میڈیا کی اوپر آیاشی کرنے کے اندر گز گئے کسی کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اچانک ایک دن شروع ہوگا اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آپ قبر تک پہنچ جائیں گے اور آپ کے پاس پھر نامہ اعمال نہیں ہوں گے جو آپ نے اللہ کو دکھانے ہیں یہ وہ گنتی کے کچھ دن ہیں گنتی کے کچھ دن ہیں کہ آج اگر یہ نیا دن مجھے مل گیا یہ اللہ کا احسان ہے کہ مل گیا یہ اللہ کا احسان ہوا کہ میرے گناہوں کے تحت اللہ نے مجھے موت نہیں دے دی ورنہ تو ہم سب اس قابل ہیں کہ اللہ ہمیں موت دے دے ختم کر دیں اس دنیا کو لیکن کوئی اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے ہمیں ایک اور دن دے دیا ایک اور موقع دے دیا ریپینٹ کرنے کا معافی مانگنے کا توبہ کرنے کا یہ وہ وقت ہے جو گزرتا جا رہا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ دھجال کے جو فتنہ ہے سب سے بڑا پیسہ فتنہ ہے اس پیسے اور مال اور دولت اور چورت اور عزت اور عورت اور اقتدار اور کرسی اور بنگلے اور گاڑیاں اور مویشی اور جانور اور گھر اور تجارتیں اور کاروبار اور سیلریز اور نوکری ہم ان کے پیچھے پڑ چکے ہوئے ہیں یہ وہ وقت ہے جو گزر رہا ہے یہ کسی کیلئے نہیں رکے گا جب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی یا یہ بولا تھا I want to start with the name of Allah وہ وقت گزر گیا وہ لمحہ گزر گیا جو میری زندگی میں اب پھر نہیں آنے والا وہ مجھ سے چھن گیا اور اللہ نے کہیں محفوظ کر لیا اسی طریقے سے جو گناہ آپ نے کر لیا وہ بھی آپ سے چھن گیا وہ وقت اور اللہ نے وہ محفوظ فرشتوں سے کروا لیا اور لکھ لیا جو آپ کے سامنے لاحاضر کیا جائے گا اپنے وقت کی قیمت کو پہچانے یہ وہ وقت ہے جس کی بنیاد پہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ جو دجال کے فتنے ہیں دن فتنوں کی بیسز کی اوپر جو میں نے بھی آپ کو گنوائے عورت، عورت، شہرت، گاڑی، بنگلہ، مال اور تجارتیں اور بزنسز اور سیلریز اور اقتدار اور کرسی اور گھر اور محل اور گاڑیاں اور مویشی اور جانور اور سونی چاندی کے ڈیر یہ ان تمام کی تمام ویریابلز کی بنیاد کی اوپر شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان سے اس کا وقت چھن جائے تو وہ انسان کو قرآن کے تحت غربت کا خوف دلاتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا تو غریب ہو جائے گا تو بھوکا مر جائے گا تیرے بھوکے مر جائے گے لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے پاس کیا کیا تھا اور اب تیرے پاس کیا کیا رہ گیا یہ شیطان ہے جو ہر ایک کو خوف دلاتا ہے غربت کا یہ وہ دجالی ویریابلز ہیں جس کی بیسس پر اس کو خوف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ کحف کے اندر فرماتے ہیں آیت نمبر پچاس کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس والی بات کو واضح کر دیا کہ شیطان جو ابلیس جو عزازیل تھا وہ جنات میں سے تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ یہ جو عزازیل یہ شیطان ہے اس کو اور اس کی اولاد کی پیروی کیوں کرتے ہو کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کی پیروی کرنے کا جو وبال اور جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے جو تم نے تجارت کر دی ہے کہ اللہ کی دوستی کو چھوڑ دیا ہے اور شیطان اور اس کی اولاد کی دوستی کو پکڑ لیا ہے یعنی کہ یہ وہ ڈیٹرمنٹس ہے جس کی بیسس کی اوپر انسان کو شیطان خوف دلاتا ہے اور یہ خوف ہر ایک کے دل میں ہے یہ دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ڈالی ہے میں بھی اس محبت سے پاک نہیں ہوں میرا بھی بہت بہت میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو یہ ساری ڈیٹرمنٹس میں نے آپ کو جو بتائیں یہ تمام چیزیں ہو میرے پاس میرا بہت دل کرتا ہے اگر میں یہ بولوں گا نہیں کرتا یہ جھوٹ ہے کوئی بھی انسان یہ بولے گا یہ جھوٹ ہے میرا بھی بہت دل کرتا ہے لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جب اللہ کا دین غالب نہیں ہے تو کیسے ہو جائے کہ میں اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اور عیش و عشرت کرنے کے لیے میں اللہ کے دین کو چھوڑ کے اس کمائی کے اندر لگ جاؤ جہاں پہ یہ دجالی جو فتنے کے جو ویریابلز ہیں گاڑی دولت شورت مال عورت بزنسز تجارتیں سونے چاندی کے ڈھیر اور مال کی تمام قسمیں میں ان کے پیچھے پڑ جاؤں جبکہ میرے پاس وقت بہت کام ہے کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر چلا جائے ایک اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا اور اس کا وقت ان چیزوں میں لگ جائے گا کیونکہ ان چیزوں کی تو کوئی اہمیت آخرت میں نہیں ہوگی وہ آخرت کی کرنسی جو ہے وہ دنیا کی کرنسی ٹائم ہے جس کی بیسز پہ آپ نے آخرت کی کرنسی کو اس دنیا میں خریدنا ہے جو کہ نیک عمال ہیں گوڈ ڈیڈز ہیں تو آخرت کی کرنسی صرف اور صرف نیک عمال ہوں گے جب آپ کے پاس نیک عمال ہی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے دنیا میں وہ سارا کا سارا وقت دجالی ویریابلز کو دے دیا دنیا آخرت کرنے میں مال و دولت کے پیچھے آپ پڑ گئے تو آپ تباہ و برباد کر دیا جائیں گے اور یہی شیطان کا وعدہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لوگوں کو تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تاکہ لوگوں کا وقت جو ہے وہ چھین لے وقت جو ہے وہ برباد ہو جائے خدا کے لیے اپنے وقت کی قدر کو جانے میرا دل بھی بہت کرتا ہے کہ میرے پاس مال اور دولت اور شورت اور عزت اور پیسہ اور گاری اور بنگلے اور عورتے اور تجارتے اور مویشی اور کھیتی اور سونے چاندی کے دھیر اور بہت عزت ہو بہت زیب و زینہ تو بہت دل کرتا ہے لیکن یہ سب چیزیں میں نے اللہ کے لیے قربان کی ہیں اس وجہ سے کہ مجھے پتا ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کے ان کی حوص کبھی دنیا میں پوری نہیں ہونی میں نے اپنی آنکھوں سے اسی اسی سال کے بابے دیکھے ہیں جو گھروں کی تعمیر کر رہے ہوتے اور تو کہتے ہیں ہمیں ٹیلین ماربل لگائیں گے اور اس طرح کا ہمارا کچن ہوگا اور ہمارا اس طرح کا ڈیزائنر لیونگ روم ہوگا اور اس طرح کا ہمارا فنیچر ہوگا دیار کا اور یہ دروازے یہ اتنے فٹکے ہونے چاہیے اور یہ کھڑکیاں یہ ایسی ہونی چاہیے اور یہ اس ٹائل کا یہ اس ٹائل کا ہوگا تو اسی سال کی عمر کے اندر بھی ان کی جو حوص دنیا کی وہ مرتی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان کے پاس ابن آدم کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پاس سونے کی وادی ایک ہوگی نا تو وہ چاہے گا ایک اور ہو پھر وہ چاہے گا ایک اور ہو صرف اور صرف اس کا جو پیٹ ہے یہ جو اس کی حوص ہے یہ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے کہ اس کی جو حوص ہے یہ ختم نہیں ہوتی تو مجھے معلوم ہے کہ ان ساری چیزوں کی چاہتیں اپنی دلوں کے اندر ڈال کے جو ہے اس دنیا کی حوص تو کبھی ختم نہیں ہونی ہاں لیکن آخرت کی کامیابی کنفرم ہے دنیا کی کامیابی کنفرم نہیں ہے میں اپنی جان اور مال اور عزت سب کچھ داؤ پہ لگا دوں لیکن یہ کنفرم نہیں کہ میں جو وہ ملین ڈالرز بھی کما سکوں گا بلین ڈالرز کمانا تو دور کی بات ہے لیکن اللہ کے وعدے کے تحت اس بات کی کنفرمیشن آپ کو مل چکی بھی ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ جو ہے وہ عدل کرتا ہے رحمان ہے رحیم ہے تمہاری نیکیوں کو کئی چند بڑھا کے جتنا اپنی مرضیت چاہے گا لکھ دے گا اگر تم اللہ کیلئے کچھ چھوڑو گے تو اللہ نے یہ کنفرمیشن ضرور دے دی کہ اگر تم میرے لئے اس دنیا میں جد و جہد کرو گے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں بہترین جنتوں میں سے جنت دوں گا جس کی میں خواہش کرتا ہوں کہ مجھے اللہ جنت الفردوس میں سب سے عالی مقام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑو سطا فرمائے تو اس دنیا میں بلین ایئر یا ٹریلین ایئر بننا یا ملٹائے بلین ایئر کمپنی کو ہیڈ کرنا یا فاؤنڈر بن جانا جو کہ شیطان کی ایڈ سے ہوتا ہے جو کہ دجالی سسٹم کو فالو کر کے ہوتا ہے شیطان کو پوچھ کے ورشپ کرنے کے بعد یہ سب چیزیں ملتی ہیں آخرت میں صرف اور صرف یہ چیز ہے کہ آپ نیک عمل دنیا میں کریں اور اللہ کے لئے خالصتا کریں دنیا کو دکھائے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ سے وعدہ کر دیا کہ بہترین ہائیسٹ آف دہ ہائیسٹ پیرڈائیسز میں سے آپ کو وہ پیرڈائیس جنت الفردوس دے دی جائے گی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اور ان جانوں کو بیچ کے اللہ کی بہشتوں کو خرید لیا اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنا دنیا کا وقت ضائع کر کے یہ دنیا کی معمولی سی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ مر جائیں گے یہ تو آپ کے ساتھ بھی نہیں جائیں گی یا آپ دنیا میں اپنی جان کو بیچ کے اللہ کو بیچ کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کہ اللہ کا سوشل سسٹم پولٹیکل سسٹم ایک ٹومک سسٹم ایک جوڈیشنل سسٹم نافذ ہو جائے اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کر کے اللہ کی بہشتیں اللہ کی جنت کو خرید لیتے ہیں اتنا بہت دخیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاکم اللہ و خیرہ موسیقی